میرا نام حریم ہے میری شادی کو دو ماہ ہو چکے تھے میں نے اور وسیم نے اپنی پسند کی شادی کی تھی حالانکہ میرے گھر والے راضے نہیں تھے مگر میری پسند کے آگے مجبور ہو گئے شادی کی رات جب ہر دلن اپنے دل میں ارمان سجا کر آتی ہے اسی طرح میں بھی بہت خوش تھی وسیم اب میرا ہو گیا تھا مگر جب وسیم کمرے میں آیا تو بہت چک چاپ تھا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں اور وہ ایک سال تک ایک دوسرے کے قریب نہیں آسکتے اور نہ ہی ایک چھت تلے رہ سکتے ہیں میں سکت حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے مگر وہ سنجیدہ تھا اس کا کہنا تھا کہ اس کی بڑی آپا نے خواب دیکھا ہے کہ اگر ہم نے ایک سال سے پہلے کوئی تعلق قائم کیا تو ہم دونوں میں سے کسی کی جان چلی جائے گی میں ایک پڑے لکھی باشعور لڑکی تھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی مگر وسیم بازد تھا اس کا کہنا تھا کہ اس کی بڑی آپا بہت نیک ہیں انہیں اکثر سچے خواب آتے ہیں اور انہوں نے خود آپا کے خواب سچ ہوتے دیکھی ہیں اس رات مجھے وسیم کی سوچ پر بہت افسوس ہوا مگر میں کچھ نہ کر پائی تھی اب ہم صبح ناشتے کی میز پر ملتے اور وہ آفس چلے جاتے میری جتھانے اکرا بہت ہی سادہ اور گھریلو عورت تھی وہ بڑی آپا سے بہت ڈرتی تھی تب ہی ان کا ہر عکم بجالاتی تھی مگر پھر بھی آپا کبھی خوش نہ ہوتی آپا ہمیشہ کالے لباس میں ہوتی تھی ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں ہر وقت تھی ان کا چہرہ صاف شفاف تھا بڑی بڑی آنکھیں پتلے ہونٹ اور پتلے ناک زیور کے نام پر ان کے ناک میں بس ایک لونگ ہوتی تھی وسیم اور ان کا بھائی نوید ہمیشہ ان کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے اور وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی اور دونوں بھائی بھی ان کی بے پناہ عزت کرتے تھے اس گھر میں انہی کا سکہ چلتا تھا پہلے ہفتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری اور اکرا کی اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے ہم سے زیادہ تو اس گھر کی نوکرانی پروین کا حکم چلتا تھا وہ ہمیں ایسے آنکھیں دکھا کر بات کرتی کہ مجھے لگتا ہم اس گھر کی نوکرانیاں ہیں اور وہ مالکن ہیں آپا کے پاس عورتیں روز دعا کروانے آتی تھی روز گھر میں دوپہر تک میں فل لگی رہتی تھی میں وسیم سے دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی میں اسے باتیں کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ وقت بتانا چاہتی تھی مگر مجھے اس کی اجازت نہیں تھی مجھے رات کو ڈر لگتا کیونکہ ہر رات ایک عجیب سی آواز مجھے سنائی دیتی تھی نہ جانے کسی اور کو یہ آواز کیوں نہیں آتی تھی ایک بار میں نے وسیم سے اس آواز کے بارے میں ذکر کیا جب وہ مجھے امی کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے انہوں نے ٹال دیا اور کہا کہ یہ میرا وہم ہے امی کے گھر جا کر میں نے سکون محسوس کیا مگر دوسرے دن ہی وسیم مجھے لینے آگئے حریم چلو بڑی آپا نے کہا ہے کہ تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالے نہیں ہے میں ان کی بات سن کر حیران تھی آخر مجھے اپنے ہی گھر میں کیا خطرہ ہو سکتا ہے مگر وہ نہیں مانے اور مجھے واپس لے آئے پھر بڑی آپا نے سکتی سے منع کر دیا کہ اب میں اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی اس دن مجھے ان سے سخت نفرت محسوس ہوئی پہلے میرے شہر کو مجھ سے دور کر دیا اور اب مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے سے بھی روکا جا رہا تھا آخر یہ گھر تھا یا قید خانہ میری سمجھ سے باہر تھا بڑی آپا رات کو دم کیا ہوا دودھ سب کو پلاتی تھی ان کا کہنا تھا اس گھر پر کسی خاندانی دشمن کی بہت بڑی نظر ہے اس لئے انہوں نے اس گھر کے افراد کو رات بارہ بجے کے بعد گھر سے نکلنا سختی سے منع کر رکھا تھا بڑی آپا کو ایک بات معلوم نہیں تھی کہ وہ مجھے دودھ سے الرجی تھی جب بھی میں دودھ پیتی فوراں الٹی کر دیتی یہ بات میں نے یہاں کسی کو نہیں بتائی تھی میں اس کی میڈیسن بھی لیتی تھی مگر پھر بھی اثر نہیں ہوتا تھا اگر میں میڈیسن نہ لوں تو دودھ پیتے ہی میری جسم پر لال دھبے پڑھنے لگتے تھے شاید یہی وجہ تھی کہ وہ آوازیں مجھے ہی سنائی دیتی تھی کیونکہ میں دودھ پیتے ہی الٹی کر دیتی اور باقی لوگ اسے پی کر سو جاتے یعنی اس دودھ میں ضرور کچھ ملا ہوا ہوتا تھا اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا میں رات کو کمرے سے باہر جھانتی تو ہماری نوکرانی پروین گیٹ سے باہر جاتی دکھائی دیتی اور روز رات کے ایک بجے کہیں جاتی تھی اب تو مجھے اور بھی خوف آنے لگا تھا ایک رات میری کھڑکی پر ایک سایا لہر آیا میں بہت خبر آ گئی کافی دیر تک دیکھتی رہی کوئی میری کھڑکی کے پاس کھڑا رہا جیسے ہی وہ سایا وہاں سے ہٹا میں ڈرتے ڈرتے اپنے بستر سے اٹھی اور باہر نکلی لاؤنچ میں خاموشی تھی میں اپنے شہر وسیم کے کمرے میں گئی اور دروازے کو لاک کر دیا وہ اپنے بستر پر بے خبر سو رہا تھا میں نے اسے ہلکے سے چھوا اور اسے اٹھایا وہ مجھے اپنے پاس دیکھ کر حیران ہو گیا حریم تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ مجھے اپنے کمرے میں بہت در لگ رہا ہے آج رات مجھے یہی رہنے دو وہ پریشان ہو گیا مجھے چپ کروانے لگا پجر کے وقت بڑی آپا کی چلانے کی آواز آئی تو وسیم گھر بڑھا کر اٹھ بیٹھا اور باہر بھاگا میں بھی ڈرتے ہوئے اٹھی اور دروازے سے کان لگا کر سننے لگی کیا بات ہے وہ وسیم پر چلا رہی تھی کہ حریم اپنے کمرے میں نہیں ہے یہ سنتے ہی میں کمرے سے باہر نکل آئی اور وسیم کے پاس کھڑی ہو گئی وسیم نے با مشکل بتایا کہ رات کو میں اس کے کمرے میں تھی یہ سننا تھا کیاپا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا میں نے اس دن ان کی آنکھوں میں عجیب سی چیز دیکھی تھی جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی مجھے دیکھتے ہی وہ وہاں سے پلٹ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی وسیم نے مجھے کہا کہ میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں وہ خود بڑی آپا کے کمرے میں چلا گیا بڑی آپا نے بہت شور ڈالا ہوا تھا ان کے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی کافی بحث کے بعد جب وسیم کے رونے کی آواز آئی تو میں اور گھبرا گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے اس رات وسیم نے مجھے کمرے میں آ کر دودھ کا کلاس دیا کہ اسے پی لوں تمہاری جان کو خطرہ ہے بڑی آپا نے خاص عمل کیا ہے اس رات میں نے مجبوراً وسیم کو بتایا کہ مجھے دودھ سے الرجی ہے بڑی آپا سے کہہ دو مجھے پانی پر دم کر دے اب تو مجھے بھی خوف آنے لگا تھا کہ کہیں واقعی خطرہ تو نہیں ہے کیونکہ میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتی تھی کچھ دیر بعد وسیم شربت کا گلاس لیا اور کہا کہ اسے پی لو میں نے با مشکل پیا کیونکہ اس کا ذائقہ عجیب سا تھا وسیم چلا گیا میں نے بچا ہوا شربت جلدی سے خالی بوتل میں ڈالا اور چھپا دیا دوسرے دن میں نے اپنی دوست ماریا کو میسید کیا کہ وہ آج مجھ سے ملنے آئے وہ اسی دن آگئی میں نے اسے کمرے میں لے جا کر وہ بوتل دی اور کہا کہ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا دو اور یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو میں نے اسے بوتل بیگ میں چھپانے کا کہا وہ کچھ دیر میں چلی گئی کچھ دن سے میں نکرانی پروین پر نظر رکھے ہوئے تھی ایک دن بڑی آپا کمرے میں نہیں تھی میں پروین کے کمرے میں جانے لگی وہ کسی لڑکے سے پیار محبت کی باتیں کر رہی تھی پروین ابھی پچیس سال کی تھی اور وہ چھوٹی سی تھی جب آپا نے اسے اس کھر میں رکھا تھا اور اسے ماں بن کر پالا تھا وہی ان کی رازدار تھی بڑی آپا کی کوئی بات ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی وہ ہر وقت ان کے کمرے میں ہوتی اس کا ایک خاص کام ہم پر نظر رکھنا تھا مگر جیسے ہی بڑی آپا کہیں باہر جاتی وہ آزاد ہو جاتی پھر وہ ہم سے غافل ہو کر اپنے چھوٹے سے کمرے میں قید ہو جاتی شاید اس کا کسی لڑکے سے چکر چل رہا تھا جس سے وہ آج بھی باتیں کر رہی تھی میں اچانک سے اس کے کمرے میں گئی تو اس کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگیں اس نے اپنا فون اپنے ہاتھوں کے پیچھے چھپا لیا میں نے اسے آنکھیں دکھائیں اور کہا تم کیا کر رہی تھی وہ پہلے تو گھبرائی پھر دیدہ دلیری سے وہاں سے نکل گئی میں نے سوچ لیا کہ مجھے پروین کا پتہ اب کٹنا ہی ہے پھر ایک دن وہ ایک لڑکے سے گلی میں باتیں کر رہی تھی کہ میں نے جلدی سے اس کی ویڈیو بنا لی وہ لڑکا اس کا ہاتھ تھامے اسے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ شرما رہی تھی اس دن بڑی آپا کسی ملاد میں گئی ہوئی تھی اور پروین کو ہمارے نگرانے کے لیے چھوڑ گئی تھی میں نے اسے ویڈیو دکھائی تو وہ رونے لگی اور میرے پیر پکڑ کر کہنے لگی بھا بھی اللہ کا واسطہ بڑی آپا کو مت بتانا ورنہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی میں نے اسے کہا میں کچھ نہیں بتاؤں گی مگر بدلے میں تمہیں مجھے سب کچھ بتانا پڑے گا پہلے تو وہ نخرے کرنے لگی مگر پھر در کے مارے اس نے مجھے اتنا بتایا کہ رات کو تین بجے چھت پر جو کمرہ بنا ہوا ہے وہاں پر سب کچھ خود دیکھ لینا اس نے مجھے بتایا کہ کمرے کے ساتھ جو سٹور ہے اس کے اندر سے ایک کھڑکی ہے وہاں سے دیکھنا میں نے ارادہ کر لیا بڑی آپا کے واپس آنے سے پہلے میں نے سٹور کا دروازہ کھولا اور کھڑکی چیک کر لی میں نیچے آئی تو میرا فون بج رہا تھا ماریا کی کال تھی اس نے مجھے بتایا اس نے بتایا کہ اس شربت میں دماغ مخلوط کرنے اور نیند کی دوائی ڈالی گئی تھی میں نے سر پکڑ لیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بڑی آپا ایسا بھی کر سکتی ہیں تب ہی آج تک میری جٹھانے اکرا کی گود بھی سونی تھی وہ بھی بے اولاد تھی کیونکہ اسے خاص دم کیا گیا دودھ روز پر وین اپنی نگرانی میں پلاتی تھی اس دن جب بڑی آپا نے مجھے وسیم کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو اس نے بھی مجھے شربت میں وہی دوائر ڈال کر دی کہ کہیں میں امید سے نہ ہو جاؤں اب تو مجھے اس گھر سے خوف آنے لگا تھا کوئی بہن بھلا کیوں نہیں چاہے گی کہ اس کے بھائیوں کی اولاد ہو پھر رات کو میں نے چھت پر جا کر جو کچھ دیکھا تھا وہ میں برداشت نہیں کر پائی تھی بڑی آپا دلنوں کی طرح تیار ہو کر ایک غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اگر ان کے بھائی دیکھ لیتے تو یقیناً شرم سے مر جاتے اف خدایا یہ تھی بڑی آپا کی اصلیت وہ روز رات کو کسی لڑکے کے ساتھ چھت والے کمرے میں جاتی تھی اور گھر والوں کو کچھ خبر نہ ہو پاتی کیونکہ وہ دن کیا ہوا دودھ جو پیتے تھے اس میں نین کی گولیاں ہوتی تھی میرا تو دماغ ہی چکرا گیا اگلے روز میں نے بڑی آپا کو وہ ریپورٹ دکھائی جس میں لکھا تھا کہ شربت میں کیا ملایا ہوا تھا وہ مجھے دیکھ کر ہسنے لگی اور بولیں تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گی ان کو کوئی فرق نہ پڑا وہ کہنے لگیں میں جا کر ثابت کروں کہ یہ اسی شربت کی ریپورٹ ہے جو انہوں نے مجھے پلایا تھا میں پریشان ہو گئی واقعے میں کیسے ثابت کر سکتی تھی رات کو میرے موبائل پر میرے شہر وسیم کا میسیج آیا کہ میرے کمرے میں آ جاؤ مجھے خوشی ہوئی آج وسیم نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا ورنہ تو وہ مجھ سے دور دور رہتا تھا میں اس کے کمرے میں چلی گئی وسیم کا کمبل ہٹایا کہ اچانک کمرے کے لائٹ اون ہو گئی مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا کیونکہ بیٹ پر وسیم نہیں بلکہ ان کا بھائی نوید سویا ہوا تھا لائٹ بڑی آپا نے اون کی تھی ہم دونوں کو یوں دیکھ کر وہ چلانے لگی توبہ توبہ یہاں یہ کیا ہو رہا ہے میں حیران تھی کہ بیٹ پر وسیم کی بجائے نوید بھائی کیسے آگئے تھے نوید بھی مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہو بڑی آپا نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں جان بوجھ کر آئی ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج وسیم کے کمرے میں نوید سویا ہوا ہوگا میں نے بہت کہا کہ میں اس طرح کے لڑکی نہیں ہوں اور مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا بڑی آپا نے کہا رات کو انہوں نے سب کو بتا دیا تھا کہ آج وسیم کے کمرے میں نوید سوئے گا اور وسیم بڑی آپا کے ساتھ ہوگا میں نے جب کہا کہ مجھے میرے شہر وسیم نے میسیج کر کے بلایا تھا تب میری بات کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھا وسیم نے بھی اس بات سے انکار کر دیا ملکہ وہ دونوں بھائی مجھے بدکار سمجھ رہے تھے میں نے قسم کھائی کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا بڑی آپا مجھے کمرے میں لے آئیں مجھے کہا کہ مجھ سے دشمنی کا سوچنا بھی مت میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو اگر اب تم میری جاسوسی کرنے سے باز نہ آئی تو یاد رکھنا آج تو صرف ایک نمونہ دکھایا ہے کل کو میں اسے سچ بھی ثابت کر سکتی ہوں میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ اب ایسا نہیں ہوگا تب وہ باہر جا کر سب کے سامنے بولی کہ حریم سے غلطی ہو گئی تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ وسیم اپنے کمرے میں نہیں تھا اس لئے کوئی اسے غلط نہ سمجھے تب نوید بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا مجھے معاف کر دو میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا اور میرے شہر کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب میں اچھے سے سمجھ چکی تھی یہ دونوں بھائی کیسے آنکھیں بند کر کے بڑی آپا پر یقین کرتے تھے میں چاہا کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی میری جتھانے اکرہ کی والدہ کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی وہ پچھلے ایک ماہ سے اپنے میکے میں تھی وہاں صرف اس کی امی ابو ہی رہتے تھے مگر بڑی آپا کو یہ علم نہ ہو سکا کہ نوید دوسرے دن وہاں جاتے ہیں وہ اتمنان سے گھر پر بیٹھی ہیں ایک دن ان کو علم ہوا جب نوید بھائی مٹھائی لے کر گھر آئے وہ بہت خوش تھے بڑی آپا کو مٹھائی کھلائی تو وہ حیران تھی کس بات کی مٹھائی ہے تب نوید بھائی نے انہیں بتایا کہ وہ فکفو بننے والی ہیں تب ایک دم سے بڑی آپا کی ہسی کو بریک لگ گئی میں نے دیکھا ان کی ساسیں پھولنے لگی تھی مگر جلدی ہی انہوں نے خود پر کابو پا لیا بہ مشکل مسکرا کر مبارک بات دی پر میں بہت خوش تھی کہ آج بڑی آپا کو پہلی بار شکست ملی تھی مگر وسیم کی آنکھوں پر جو پٹی بندی تھی میں اسے کیسے اتارتی وہ بھی اپنی بہن پر اندھا اعتماد کرتے تھے میں نے وسیم کو صرف اتنا کہا کہ بڑی آپا ہم دونوں کو جان بوجھ کر ملنے نہیں دیتی میرا یہی کہنا تھا کہ وہ مجھ پر پھٹ پڑا اسی وقت میرے ابو کے گھر چھوڑ آیا اس نے کہا کہ جب میرے سر سے یہ فطور اتر جائے گا تب میں واپس آ سکتی ہوں جب آپا نے مجھے ماں بن کر پالا میرے لئے قربانی دی شادی تک نہ کی تو تم ان پر روز ایک نیا الزام کیوں لگاتی ہو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے وہ مجھے دھمکی دینے لگا کہ اگر میں نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا وہ مجھے باتیں سناتا ہوا مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور میں بے بل جانور کی طرح سب کچھ سنتی رہ گئی اگر میں اپنے شوہر سے محبت نہ کرتی تو کبھی اس گھر میں واپس جانے کا نہ سوچتی مگر میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھی روز دعا کرتی کہ اس عورت کا جادو وسیم پر نہ چل سکے کچھ دن کے بعد وسیم اس سے ملنے آیا اور کہا سامان پیک کرو اور گھر چلو وہ بہت بجھا بجھا سلگ رہا تھا میں نے جلدی سے سامان اٹھایا اور اس کے ساتھ آگئی مجھے دیکھ کر بڑی آپا کی شکل دیکھنے والی تھی تب میں نے بڑی آپا سے کہا آپا مجھے ماف کر دے میں آپ سے بینا پوچھے ہی چلی گئی تھی تب اچانک وسیم بولا حریم تمہیں کسی سے مافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہارا اپنا گھر ہے اپنے گھر میں آنے جانے سے پہلے کسی سے پوچھا نہیں جاتا میں نے حیران ہو کر وسیم کو دیکھا بڑی آپا کا رنگ فک ہو چکا تھا انہوں نے جلدی سے مو پھیر کر پانی پینا شروع کر دیا میں اپنے کمرے میں آئی اس دن وسیم بہت رویا اس نے مجھے بتایا کہ اس نے بڑی آپا کو کسی غیر آدمی کے ساتھ دیکھ لیا تھا ہوتل کے کمرے میں بڑی آپا اس آدمی کے ساتھ نکلتے ہوئے دیکھی گئی تھی گھر پر وہ سب کو یہی کہہ کر جاتی تھی کہ وہ ایک سینٹر میں درس دینے جاتی ہیں وسیم کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ایک کلائنٹ کے ساتھ لنچ پر اسی ہوتل میں گیا تھا اس کا کلائنٹ اسی ہوتل میں رہتا تھا اس نے خود آپا کو کسی غیر مت کے ساتھ اس کے بعد وسیم رونے لگا تھا میں نے نہ جانے اسے کیسے سنبھالا وسیم نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا آپا ہی اس کی ماں اور باپ تھی اب وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا وہ تو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا آج بڑی آپا بھائیوں کے سامنے عدالت میں بیٹھی تھی مگر وہ مجرم بنے کھڑی تھی وسیم اور نوید کے سامنے وہ آدمی بھی ان کے ساتھ تھا جس سے وہ روز ملتی تھی اور اسے اپنے گھر بھی بلاتی تھی یہ وہی انسان تھا جس سے بڑی آپا اس وقت سے محبت کرتی تھی جب وہ اٹھارہ سال کی تھی یہ ان کا پڑوسی ارسلان تھا جو ان سے محبت کے دعوے کرنے کے بعد اس وقت باہر چلا گیا تھا جب آپا کو اس کی ضرورت تھی ادھر ماں باپ کے انتقال کے بعد آپا اکیلی رہ گئی تھی کیونکہ ان کے دونوں بھائی ابھی چھوٹے تھے انہوں نے اپنی شادی کا نا سوچا اور بھائیوں کی پرورش کی انہیں اس قابل بنایا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ بھائی اور بھابیاں ان کے سامنے پیار اور محبت سے رہیں یا ان کی اولاد ہو کیونکہ بھائیوں نے خود تو شادی کر لی مگر اپنی آپاں کا کچھ نہ سوچا اس لئے ان کو اپنے بھائیوں سے بہت جلن ہوتی تھی جب وہ انہیں سچتے سورتے دیکھتی اور پھر وہ روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے انہیں الگ کر دیتی تھی اسی سے انہیں سکون ملتا انہوں نے کالا لباس تو پہن لیا تھا مگر ان کا دل رنگوں کے لیے مچلتا تھا اس لئے وہ رات کے وقت اپنے اس دھونک کو ختم کر کے رنگین لباس میں بند سور کر اپنے دل کو تسلی دیتی تھی ہر سلان نے مل کر پیچھے نہ دیکھا تھا لیکن ایک سال پہلے وہ واپس آ گیا تھا اس نے شادی بھی کر لی تھی مگر اس کی اولاد نہیں تھی وہ پھر سے رکسانہ آپاں کا طلبگار تھا آپاں نے اسے اپنا بنا لیا مگر وہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنا نیک بننے کا تاثر مٹانا نہیں چاہتی تھی انہوں نے نکاح کر لیا تھا وہ اپنے شہر کے ساتھ ہوتی تھی کسی غیر مد کے ساتھ نہیں ہوتی تھی اس رات بھی میں نے جس آدمی کے ساتھ انہیں دیکھا تھا وہ ان کا شہر تھا اور خواب والی جو بات تھی وہ آپاں پہلے خود پلاننگ کرتی اور پھر خود سب کو کہتی کہ یہ سب ہونے والا ہے تاکہ ان کے بھائی ان کے کابو میں رہے ساری حقیقت کھل چکی تھی بڑی اپن روئے جا رہی تھی میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور کہا آپاں آپ رو کیوں رہی ہیں یہ آپ کا حق ہے اگر غلطی آپ نے کی ہے تو غلطی آپ کے بھائیوں سے بھی ہوئی ہے انہیں آپ کی شادی کا ضرور سوچنا چاہیے تھا اب آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ حق آپ کو دیا ہے آپ کے بھائی اس حق کو مٹا نہیں سکتے میری بات سن کر انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا میں نے انہیں کہا آپاں میں آپ کی دشمن نہیں ہوں بس آپ نے غلط طریقہ اپنایا تھا آپ بتا سکتی تھی آپ کے بھائی آپ کو شادی کرنے سے منع کیوں کرتے وسیم النوید نے انہیں یہی سمجھایا پھر انہیں ارسلان بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا وہ یہاں سے جاتے وقت کانپ رہی تھی ان کی آنکھیں سوج گئی تھی یہی حال ان کے بھائیوں کا تھا اتنے سالوں بعد وہ اپنے ملکیت کو چھوڑ کر جا رہی تھی جہاں وہ کسی کو اپنے اجازت کی بنا پر بھی نہیں مارنے دیتی تھی آج سب کچھ ہمارے حوالے کر رہی تھی مگر میں نے جاتے جاتے پروین کو بھی ان کے ساتھ بھی دیا تھا کہ وہ آپا کا خیال رکھیں خیر میرا مقصد اس سے جان چھوڑوانا تھا کیونکہ وہ بڑی آپا کی جاسوس تھی سو میں اسے یہاں دیکھنا نہیں چاہتی تھی اس کے بعد میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا اکرہ بھابی کو بڑی آپا نے اب تک اولاد سے محروم رکھا تھا جن باتوں پر پردہ تھا اچھا ہے کہ وہ اب تک چھپی ہی رہی کیا خیال ہے میں نے ٹھیک کیا یا پھر بڑی آپا کے اس کرتود کے بارے میں بھی ان کے بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہیے تھا خیر جو بھی تھا اب وہ اپنے گھر میں اور ہم اپنے گھر میں خوش تھے میرے اور وسیم کے درمیان جو دوریاں تھیں اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی